بولیوڈ سلیوہ سکرین پریزنٹنگ ٹوم ریڈر میرے پاس وہ نقشہ ہے جس سے میں ہمیکو کو ڈھونڈ سکتا ہوں اور وہ میں پہلا انسان بننا چاہتا ہوں جو اسے ڈھونڈ لیں پر اس کے لئے مجھے اپنی بیٹی لارہ جس سے میں بہت پیار کرتا ہوں اسے پیچھے چھوڑنا پڑا دیرے دیرے وقت بیٹھتا اور اب لارہ بڑی ہو چکی ہے وہ باکسنگ کرتی ہے جہاں پر اس کا ٹرینر اسے کہتا ہے کہ تمہاری کئی مہینوں کی فیز باقی ہے اگر تم نے فیز نہیں دی تو تمہیں یہاں آنے نہیں دیا جائے گا لارہ کو دکھائے جاتا ہے جو سائیکل پر کوریر کا کام کرتی ہے اور ایک دن وہ اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں سے پیسوں کے لئے سائیکل ریس کرتی ہے لارہ سب سے آگے ہوتی ہے لیکن آج بھی وہ لوگوں کے چہروں میں اپنے پتا ریچرڈ کو ڈھونڈتی ہے جو بچپن میں ہمیکو کی خوج کرنے کے لئے چلے گئے تھی لارہ کا اس سے دھیان بھٹکتا ہے اور اس کی سائیکل ایک پولیس کی گاڑی سے ٹکھرا جاتی ہے لارہ کو ارسٹ کر لیا جاتا ہے وہاں پر اس کی بیل کرنے کے لئے اس کے پتا کی بزنس پارٹنر آتی ہے اور وہ لارہ کو سمجھاتی ہے کہ تم اپنے پتا کی اترہ دکھاری ہو تمہیں ان کے بزنس کو پیسوں کو پروپٹی کو ایکسپٹ کرنا ہوگا لیکن لارہ یہ چیز ایکسپٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ اس کے پتا اب اس دنیا میں نہیں ہے آج سے چودہ سال پہلے جب وہ سات سال کی تھی اس کے پتا ہمی کو کی خوچ کرنے کے لئے چلے گئے تھے جو آج تک لوٹ کر نہیں آئے سرکار نے انہیں ڈیڈ گھوشت کر دیا لیکن لارہ کو آج بھی وشواس ہے کہ اس کے پتا زندہ ہے کس دنوں بعد لارہ کو ایک بار پھر سے اس کے پتا کی بزنس پارٹنر بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم نے پیپرز پر سائن نہیں کی تو تمہارے پتا کی جتنی بھی چیزیں ان سب کو نلام کر دیا جائے گا لارہ پیپرز پر سائن کرنے کے لئے مان جاتی ہے اور تب ہی وہاں پر بیٹھا ہوا ایک آدمی لارہ کو اس کے پتا کا ایک پزل دیتا ہے وہ لارہ کو بتاتا ہے کہ تمہارے پتا کی ویل میں یہ بھی تھا کہ اگر ان کی مرتی ہو جائے تو یہ جیپنیز پزل میری بیٹی کو دے دیا جائے لارہ کو جب وہ پزل دیا جاتا ہے تو چندی سیکنڈز میں اسے سلجھا دیتی ہے اور وہ ایک باکس ہوتا ہے جو کھل جاتا ہے اس کے اندر ایک چابی ہوتی ہے اور ایک میسیج بھی جس میں لکھا ہوتا ہے لارہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کے پتا کس بارے میں بات کر رہے ہیں وہ پیپر سائن کی بینہ اپنے پتا کے ٹوم یعنی کی مقبر میں جاتی ہے جو اس کے پتا نے اپنے جانے سے پہلے بنوائے تھا اور جب وہ وہاں پر اپنے پتا کے نام کے پہلے ایلفابیٹ کو پریس کرتی ہے تو وہاں سے ایک کی ہول باہر نکلتا ہے اور لارہ جب اسے اس شابی سے کھولتی ہے جو اسے پزل باکس کے اندر ملا تھا تو سائٹ سے ایک دروازہ کھولتا ہے یہ تہکھانے کا دروازہ ہوتا ہے جہاں پر اس کے پتا کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر ایک کیمرہ بھی ہوتا ہے جس میں اس کے پتا نے اس کے لئے ایک میسیج ریکارڈ کیا ہوتا ہے اس کے پتا کہتے ہیں کہ اگر تم اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہو اس کا مطلب میں مر چکا ہوں میں جانتا تھا کہ تم پزل سلجھا لوگی تمہاری موم کی مرتی کے بعد میں پوری طرح سے ٹوٹ گیا تھا اسی لئے میں نے دوسری دنیا کی کھوچ کرنا شروع کیا تب مجھے ہمیکوں کے بارے میں پتا چلا جو زندگی اور موت پر کنٹرول کر سکتی تھی میں نے اس پر ریسرچ کی اور جب مجھے اپنی ریسرچ پر یقین ہو گیا تو میں اس کی تلاش میں نکل پڑا اب تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا یہاں پر میری جتنی بھی ریسرچ ہے ان سب کو تمہیں پوری طرح سے ڈسٹرائی کرنا ہوگا کیونکہ اگر یہ کسی گلت ہاتھوں میں لگ گئی تو اس کے پرینام بہت برے ہو سکتے پر لارا اپنے پتا کی اس بات کو نہیں مانتی اور وہ ان کی ریسرچ پیپرز سے پتہ لگا لیتی ہے کہ وہ کس طرح سے وہاں گئے تھے اور اب وہ بھی اپنے پتا کی کھوچ کرنے کے لئے جانا چاہتی ہے لیکن اس کے لئے اسے پیسو کی ضرورت ہے اسی لئے وہ اپنے پتا کے اس پینڈنٹ کو جو انہوں نے اسے بچپن میں دیا تھا اسے ایک انٹک شاپ میں گروی رکھ دے دی ہے اور اب لارا جیپین کے ہانگ کونگ شہر میں پہنچ چکی ہے جہاں سے اسے اس آئیلنڈ پر جانا ہے جس کا نام یامتائی ہے لارا کے پاس اس پانی کی بوٹ کی فوٹو بھی ہوتی ہے جس سے اس کے پتا گئے تھے اس کے پتا نے اس بوٹ والے کو بیس ہزار ڈالرز دیئے تھے اور لارا بھی اس بوٹ تک پہنچ جاتی ہے پر لارا کو پتا چلتا ہے کہ اب اس بوٹ میں وہ آدمی نہیں ہے جسے اس کے پتا نے بیس ہزار ڈالرز دیئے تھے بلکہ اس کا بیٹا ہے اور اس کا بیٹا بھی بتاتا ہے کہ میرے پتا بھی کئی سال پہلے ایک سفر پر گئے تھے اس کے بعد کبھی نہیں آئے لارا سمجھ جاتی ہے کہ اس کے پتا لورن کے پتا کے ساتھ ہی گئے تھے اور وہ دونوں کبھی لوٹ کر نہیں آئے وہ لورن کو اس آئیلن پر چلنے کے لئے کہتی ہے پر لورن ساپ ساپ منہ کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ جس آئیلن پر تم جانا چاہتی ہو وہ ڈیویل سی کے میڈل میں ہے اور وہاں سے کبھی کوئی لوٹ کر نہیں آتا پر لارا جب اسے پیسوں کا لالز دیتی ہے تو وہ مان جاتا ہے اور یہ دونوں اس سفر کے لئے نکل پڑتے ہیں سفر میں لارا کو اپنے پتا کے ڈاکیومنٹ سے یہ پتا چلتا ہے کہ ٹرینیٹی نام کا ایک اور گروپ تھا جو ان شکتیوں کی کھوج کرنا چاہتا تھا پر وہ ان شکتیوں کا استعمال دنیا کو اپنے قبضے میں کرنے کے لئے کرنا چاہتا تھا رات کو اب سمندر میں توفان آ جاتا ہے اور لورن بتاتا ہے کہ یہ توفان اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ڈیویل سی میں پہنچ گئے یعنی کہ یہ آئیلنڈ آس پاسی ہے اور یہاں پر لہریں اتنی اوچھی ہوتی ہے کہ انہیں بورٹ سے کودنا پڑتا ہے لارا کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ ایک آئیلنڈ پر ہوتی ہے اور یہ یاما تائی آئیلنڈ ہی ہوتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی کوئی اسے بہوش کر دیتا ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے سامنے متھائیس نام کا ایک آدمی ہوتا ہے جو یہاں پر سبھی لوگوں کا لیڈر ہوتا ہے اور ٹرینیٹی گروپ کے لیے کام کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں یہاں سے صرف فون کال کر سکتا ہوں اور تب تک واپس نہیں جا سکتا جب تک میں اپنی ریسرچ کو پورا نہیں کر دیتا وہ لارا کو اس کے پتا کی ڈائری بھی دکھاتا ہے جو اس نے لارا کے بیک سے نکال لی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اس دنیا کی سب سے بیشکیمتی چیز ہے جو مجھے چاہیے تھی تمہارے پتا ریچرڈ کی ریسرچ بے مثال تھی لیکن مجھے انہیں مارنا پڑا پر اب اس کا کوئی بھی ملال نہیں ہے کیونکہ ان کی ڈائری میرے پاس ہے اس کے بعد لارا کو بہار بھیجا جاتا ہے اور وہ دیکھتے کہ یہاں پر بہت سارے بندی ہیں جن سے کام کروارے ہوتے ہیں یہ چٹانوں کو بلاسٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ کسی بھی طرح سے ہیمیکو کو دھونڈنا چاہتے ہیں یہاں پر لورین بھی ہوتا ہے جس کے ساتھ لارا یہاں تک آئی تھی اسے بھی بندی بنا لیا گیا ہے وہ لارا کو بتاتا ہے کہ یہاں پر جتنی بھی لوگ بندی ہیں یا تو وہ فشر مین ہیں یا وہ لوگ جنہیں جھوٹ بول کر یہاں تک لے آئے اور اب یہ سب ان کے گلام ہیں اب یہ سب کے سب ایک دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر میتھائیس ان سب کو لے کر آیا ہوتا ہے اور وہ لارا کے پتہ ریچرڈ کی ڈائری میں دیکھتا ہے کہ اس میں ایک چٹان کی فوٹو ہے اور ٹھیک ویسی چٹان اس کے سامنے ہوتی ہے جسے دیکھ کر میتھائیس خوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انہیں ہیمی کو اب یہی پر ملے گی لارا اور لورین سمجھ جاتے ہیں کہ یہ انہیں مار دیں گے لورین لارا سے کہتا ہے کہ ہم یہاں سے بھاگنا ہوگا تبھی لورین اپنے سامنے کھڑے گارڈ پر حملہ کرتا ہے اور لارا کو بھاگنے کے لئے کہتا ہے لارا یہاں سے بھاگ جاتی ہے گارڈ اس کا پیچھا بھی کرتے ہیں اس پر گولیاں بھی چلاتے ہیں اور جب وہ ایک گریوے پیٹ سے ندی پار کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ ندی میں گھر جاتی ہے ندی کا بہاں بہت تیز ہوتا ہے اور سامنے ایک بہت گہرا جھرنا پر وہاں پر ایک کریش پلین ہوتا ہے جسے پکڑ کر لارا بچ جاتی ہے وہیں لورین کو دکھایا جاتا ہے جو بھاگنے کی کوشش کرتا ہے پر مطاعت اس کے کندے پر گولی چلاتا ہے جس سے اسے دوبارہ پکڑ لیا جاتا ہے وہیں لارا کو دکھایا جاتا ہے جو کریش پلین کے اوپر ہے وہ کسی طرح سے کنارے تک پہنچنا چاہتی ہے پر یہ بہت پرانا ہوتا ہے وہ بیس سے ٹوٹ جاتا ہے پر لارا کسی طرح سے پلین کے اندر پہنچ جاتی ہے جہاں اسے ایک پرانا پیراشوٹ ملتا ہے اس پیراشوٹ کی مدد سے وہ اس جگہ سے نکل جاتی ہے اور وہ کنارے پر پہنچ جاتی ہے پر یہاں سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے لارا جب رات کو سو رہی ہوتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ کوئی اس کی طرف آ رہا ہے یہ مدھائز کا آدمی ہوتا ہے جو اس پر حملہ کر دیتا ہے لارا نے باکسنگ سیکھی ہے اسی لئے وہ اسے مار دیتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ کوئی انجان آکرتیوں سے دیکھ رہی ہے وہ اس کا پیچھا کرتی ہے وہ آدمی ایک گفہ میں چلا جاتا ہے اور جب لارا اس کے پیچھے گفہ میں جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ اس کے پیتا ریچرڈ ہے وہ بتاتی کہ میں آپ کی بیٹی ہوں ریچرڈ اتنے سالوں سے اس آئیلنڈ پر اکیلا ہے اسی لئے اسے لگتا ہے کہ یہ اس کا بھرم ہے پر جلدی وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سچ میں اس کی بیٹی لارا ہے وہ اسے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے اگلی صبح لارا اپنے ڈیڈ ریچرڈ کو بتاتی ہے کہ آپ کی ڈائیری اب مدھائز کے پاس ہے اسے ریچرڈ بہت گصہ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اسے جلا دینا مدھائز اور اس کی ارگنیزیشن ٹرینیٹی ہیمیکو کی پاورز کا غلط استعمال کرنا چاہتی ہے لارا کہتی کہ ہم یہاں سے نکلنا ہوگا اس کے پتا کہتے کہ ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے وہ بتاتی ہے کہ مدھائز کے پاس ایک سیٹلائٹ فون ہے اگر ہم وہ حاصل کر لے تو ہم بہار سے مدد مانگوا سکتے ہیں ریچرڈ منا کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ مدھائز کے پاس پوری عامی ہے ہم اس کو سامنا نہیں کر سکتے لارا خود ہی یہاں سے دھنوش لے کر نکل جاتی ہے وہی مدھائز کو دکھائے جاتا ہے جسے وہ دروازہ مل جاتا ہے جس کے اندر جپان کی پہلی رانی ہیمیکو کا ٹوم ہے اس بات سے وہ بہت خوش ہوتا ہے اور سیٹلائٹ فون سے اپنے سینئرز کو بتاتا ہے کہ ہمیں ٹوم مل چکا ہے آپ یہاں پر کسی کو لینے کے لئے بھیج دیجئے وہیں لارا بھی اس جگہ پہنچ جاتی ہے وہ گارڈ کو مار کر سب سے پہلے لورن اور یہاں پر جتنے بھی بندی ہوتے ہیں ان سب کو چھوڑا لیتی ہے اور یہ سب کے سب مل کر یہاں پر سب ہی گارڈز پر حملہ کر دیتے ہیں وہی ریچرڈ کو دکھایا جاتا ہے جو اس ٹوم کے دروازے کے باہر پہنچ جاتا ہے جسے ڈھونڈنے کے لئے اس نے اپنی پوری زندگی لگا دی پر اس دروازے کو کھولنے کے لئے ایک پہلی ہوتی ہے اس پہلی کو سلجانا ہوگا تب ہی یہ دروازہ کھولے گا یہاں پر میتھائیس بھی آ جاتا ہے اور وہ اسے گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے وہ ریچرڈ سے کہتا ہے کہ تمہیں اس پہلی کو سلجانا ہوگا پر وہ ساپ ساپ منا کر دیتا ہے اپنے پتا کو بچانے کے لئے یہاں پر لارا آ جاتی ہے لارا اس کے ایک آدمی کو مار دیتی اور اب اس کے سامنے ہوتا ہے میتھائیس میتھائیس ریچرڈ کے اوپر گنتان دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے پہلی کو نہیں سلجائے تو میں تمہارے پتا کو مار دوں گا یہ پہلی وہ پہلی ہوتی ہے جسے بچپن میں ریچرڈ لارا سے پزل پر سالف کروایا کرتا تھا اور اسی لئے اسے پتا ہے کہ اس پہلی کو سالف کیسے کرنا ہے وہ پہلی سالف کر دیتی ہے اور یہاں پر ٹوم کا دروازہ گر جاتا ہے جو پچھلے دو ہزار سالوں سے نہیں کھولا اور اب اس سب کے سب اس کے اندر انٹر کر جاتے ہیں کس دور جانے کے بعد ہی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک گہری کھائی ہے جہاں پر ہزاروں کمکال ہیں یہ سب کے سب سیڑی سے اس راستے کو پار کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ دیوار پر لکھا ہوتا ہے The death of queen turns day to night She must die to bring back life یعنی کہ رانی کی جو موت ہے وہ دن کو رات میں بدل دے گی پر اسے مرنا پڑے گا تب ہی زندگی واپس آئے گی اب یہ جب یہاں سے آگے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کا پیر ایک بلوک میں پڑتا ہے اور دونوں طرف سے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور نیچے کا جو فلور ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے گرنا شروع ہو جاتا ہے جس کے نیچے بہت گہری کھائی ہے تب ہی لارا کو یہاں پر چابی کا ایک نشان دیکھتا ہے اور وہ سب سے کہتے ہیں کہ تم سب کو یہاں پر چابیاں ملیں گی وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر الگ لگ رنگ کی چابیاں ہوتی ہیں اور ایک اکر کے جب یہ چابیاں لگاتے ہیں تو ان کی کوئی بھی چابی نہیں لگتی تب ہی لارا کو لائن یاد آتی ہے کوئن مست ڈائی ٹو برنگ بیک لائف اور لائف یعنی زندگی کا جو رنگ ہوتا ہے وہ ہرا ہوتا ہے اسی لئے وہ یلو کلر کے اوپر بلو کلر کی چابی لگاتی ہے جس سے گرین کلر بنتا ہے اور یہاں پر دروازہ کھل جاتا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے بہت پرانا ٹوم ہے جس کے اندر ہیمیکو ہے یہ سب کے سب اس کے اندر چلے جاتے ہیں ان کے سامنے ہیمیکو کا کافین ہوتا ہے لارا دیکھتے ہیں کہ دیوار پر ہیمیکو کی کچھ پینٹنگز بنی ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان پینٹنگز کے حساب سے ہیمیکو کوئی مانسٹر نہیں تھی اسے یہاں لائے نہیں گیا تھا بلکہ وہ خود یہاں پر آئی تھی اور اسے دیوار پر لکھی لائن ایک بار پھر سے یاد آتی ہے ساتھی وہ کہاوتی بھی جس میں کہا جاتا تھا کہ ہیمی کو جس کو بھی ہاتھ لگاتی تھی وہ مر جاتی تھی یہاں پر وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ کوئی مانسٹر نہیں تھی بلکہ وہ بیمار تھی وہ ایک وائرس سے انفیکٹیڈ تھی اسی لئے یہاں پر آگئی تاکہ دوسرے لوگوں کو انفیکشن نہ ہو اور اس نے خود اپنے آپ کو یہاں پر دفن کر دیا وہی بات میتھائیس کو اور اس کے دونوں لوگوں کو بتاتی ہے لیکن پھر بھی وہ کافن کو کھول دیتے ہیں جس کے اندر ہیمیکو کا کنکال ہوتا ہے اور جیسی میتھائیس کے دو لوگ اسے ہاتھ لگاتے ہیں ایک آدمی اسی ٹائم انفیکٹیڈ ہو جاتا ہے اور وہ ایک مانسٹر ایک زومبی بن جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ انہیں مارتا میتھائیس اسے خود گولی مار دیتا ہے اور اب یہاں پر ریچرڈ کو لارا کو اور میتھائیس کو سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ٹرینیٹی چاہتی ہے کہ وہ اس وائرس کو ان تک پہنچائے تاکہ وہ بائیو ویپن بنا سکیں اور اس ویپن کے ڈر سے وہ پوری دنیا پر اپنا قبضہ کر لیں میتھائیس کو جب یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ ہیمیکو کی ایک انگلی کاٹ لیتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ نیا وائرس بنانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے پر اس سے پہلے کہ وہ یہاں سے نکلتا لارا میتھائیس کے گارڈ پر حملہ کر دیتی ہے ریچرڈ بھی وہاں سے گن اٹھا کر ایک گولی میتھائیس کو مار دیتا ہے جس سے وہ زخمی ہو جاتا ہے لارا اس جگہ سے بھاگ جاتی ہے اور میتھائیس کا گارڈ اس کا پیچھا کرتا ہے پر لارا اس جگہ پر بچھے ہوئے موت کے جال سے اسے مار دیتی ہے وہ ہی دکھائے جاتا ہے کہ ریچرڈ کے اوپر ایک آدمی جو کی انفیکٹیڈ ہوتا ہے وہ حملہ کر دیتا ہے حالانکہ ریچرڈ اسے مار دیتا ہے پر میتھائیس یہاں سے انگلی لے کر نکل چکا ہوتا ہے اب یہاں پر واپس لارا آتی ہے ریچرڈ اسے کہتا ہے کہ مجھے مچ ہونا میں انفیکٹیڈ ہوں دراصل وہ بھی انفیکٹیڈ ہو چکا ہوتا ہے وہ لارا کو کہتا ہے کہ بہت جلدی میں اپنے آپ کو اور اس پوری جگہ کو باوم سے بلاسٹ کر دوں گا تاکہ وائرس بہار کی دنیا میں نہ فیل سکے تو میں کسی بھی طرح سے میتھائیس کو روکنا ہوگا لارا جس نے اپنے پتا کو ڈھونڈنے میں کئی سال لگا دیئے اب ایک بار پھر سے ہمیشہ کے لیے اس کی پتا اس سے دور ہونے والے ہیں لارا کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے پتا کو یہاں سے چھوڑ کر جانا پڑتا ہے اور وہ میتھائیس تک پہنچ جاتی ہے جو وائرس لے کر یہاں سے نکلنا چاہتا ہے ان دونوں کی بیچ میں فائٹ ہوتی ہے لارا اس سیڑھی کو گرا دیتی ہے جس سے دوسری طرح پہنچ سکتے ہیں یہ دیکھ کر میتھائیس پوری طرح سے گس سے اور درد سے بھر جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب وہ یہاں سے نہیں نکل سکتا وہ وہاں سے لارا کا ہتھیار اٹھاتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اب وہ لارا کو مارنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں ریچرڈ کو دکھائے جاتا ہے جو بوم پلاسٹ کر دیتا ہے جس سے ہیمیکو کا کوفین اور پورا کا پورا ٹوم نیچے ڈھہ جاتا ہے میتھائیس کا دھیان اس سے بھٹکتا ہے جس کا فائدہ اٹھا کر لارا اس پر حملہ کرتی ہے اور اس کی جیب سے ہیمیکو کی انگلی نکال کر اس کے موں میں ڈال دیتی ہے جس وجہ سے میتھائیس بھی انفیکٹیڈ ہو جاتا ہے اور وہ اسے لات مار کر اس خائی کے اندر گرا دیتی ہے کہ جہاں پر ہزاروں کنکال ہوتے ہیں اور یہ وہی کنکال ہوتے ہیں جو ہزاروں سال پہلے انفیکٹیڈ ہوئے تھے لارا اب کسی طرح سے کود کر خائی کے دوسری طرف چلی جاتی ہے اور وہ باہر کی طرف بھاگنا شروع کرتی ہے کیونکہ یہ پوری جگہ ڈھہ رہی ہے اسے وہاں پر ایک رسی دیکھتی ہے جسے وہ پکڑ لیتی ہے لورین اوپر سے اس رسی کو کھینچ رہا ہوتا ہے وہ لارا کو باہر نکال لیتا ہے پر اس آئیلینڈ سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے پر تب ہی یہاں پر ٹرینیٹی کا ہیلیکوپٹر آ جاتا ہے جو مدھائیس نمگایا ہوتا ہے یہ پائلٹ کو گن پوائنٹ پر لے لیتے ہیں اور یہاں پر جتنے بھی گلام ہوتے ہیں سب کے سب اس ہیلیکوپٹر سے واپس اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں لارا لنڈن جاتی ہے اور ان پیپرز پر سائن کر دی ہے جو اس کی پتا کے وسیحت کے پیپر ہوتے جن پر اس نے آس تک اس لئے سائن نہیں کیا تھا کیونکہ اس نے اپنے پتا کی موت کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا پیپر سائن کر کے جب وہ ان کمپنیز کو دیکھتی ہے جو اس کے پتا نے خریدی تھی تو اس میں ایک کمپنی وہ بھی ہوتی ہے جو اس آئیلینڈ پر سامان پہنچاتی تھی لارا کو شک ہوتا ہے اور ایک بار پھر سے وہ اسی تہکانے میں جاتی ہے جہاں پر اسے اس کے پتا کا ریکارڈڈ ویڈیو ٹیپ ملا تھا اور جب وہ ٹرینٹی کی فائل دیکھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک انشینٹ آرگنیزیشن ہے جو سوپر نیچرل چیزوں پر اپنا قبضہ کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ انسانوں کو اپنا گلام بنا سکے اور اس کے پتا کی جو بزنس پارٹنر اینا ہے وہ ٹرینٹی کی ایجنٹ ہے جن پیپرز پر لارا سے سائن کروائے ہیں اس کے اکورڈنگ اب اس کا اس کے پتا کی کسی بھی چیز پر کوئی بھی ادھکار نہیں ہے سارے کے سارے رائٹس اب اینا کے پاس ہیں پر لارا ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے وہ ٹرینٹی سے اینا سے لڑنے کا فیصلہ کرتی ہے اس کے بعد وہ اس دکان پر جاتی ہے جہاں پر اس نے اپنے پتا کا لوکٹ پینڈنٹ گرفی رکھا تھا وہ نے ان کے پیسے واپس کرتی ہے اور اپنے پتا کا پینڈنٹ لے لیتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر ان کے پاس بہت سارے ہتھیار بھی ہیں لارا ان میں سے دو گنز خرید لیتی ہے جو کہ ٹرینٹی کے خلاف لڑائی کا ایک آگاز ہے اسے کے ساتھ یہ کہانی یہ فلم یہیں پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم سن 2018 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 6.3 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی